جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی چیف جسٹس قابل قبول نہیں پی ٹی آئی نے ایک بار پھر مجاوزہ آئینی ترمیم پر اعتراض اٹھا دیا فاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف آئینی بینچ قابل قبول ہے آئینی بینچ سینئر ججز کی بجائے پیکنٹ چوز کیا گیا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا حامد خان نے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا کہ چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ اکار تبدیل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنے گی اگر کسی سیاسی جماعت نے اس طریقہ اکار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو وہ اکرہ اس قانون سازی کی مخالفت کریں گے حامد خان نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے دو ٹوک موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کو جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی چیف جسٹس قابل قبول نہیں ہوگا